آٹھ جنوری اٹھارہ سو سکتر سپین کا ایک چھوٹا سا شہر ایک فوجی کرنل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام پرامو ڈی ریورا رکھا گیا اس کا چچا فوج میں جنرل تھا ایسے خاندانی ماحول میں پلنے اور سپین کی اشرافیہ میں گھومنے سے اس کے اندر بھی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے آباو اجداد کے نقشے قدم پر چلنے کی لگن پیدا ہوئی یوں وہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں فوج میں بھرتی ہو گیا اس کا فوجی کریئر انتہائی شاندار رہا اس نے جنگیں لڑ محاضوں پر گیا اور مختلف صوبوں میں فوجی گورنر کی حیثیت سے بھی تینات ہوا سیول اہدوں پر اسے سیاسی حکمرانوں نے فوج کو خوش کرنے کے لیے لگایا تھا مگر ان سیول اہدوں پر تیناتی کے دوران جب اس پر حکمرانی کا نشہ چڑھا تو اس نے اپنا ایک مخصوص ذہن بنا لیا اس کی سوچ کے مطابق اس ملک کا سیاسی نظام بلکل دیوالیا ہو چکا تھا سیاستدان بدیانت اور ناحل تھے اور اس ملک کو درست کرنے کے لیے ایک شدید قسم کی آمریت کی ضرورت تھی جو اسے رائے راست پر لاکر پٹلی پر ڈال سکے اس کے لیے یہ موقع جنگ عظیم اول کے بعد ملک کے دگرگوں حالات نے فراہم کر دیا دیگر یورپی ممالک کی طرح اس کا ملک بھی معاشی اب طریقہ شکار ہو گیا تھا لوگ افراتے ذر سے تنگ آ چکے تھے پرنسی کی قیمت گر رہی تھی اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی یہ سب کچھ سیاستدانوں کے بس سے اس لیے باہر تھا کیونکہ یہ سب کچھ تو عالمی حالت جنگ کی وجہ سے تھا مگر یورا نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج کے ذریعے 30 ستمبر 1923 کو منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اس کی تقریر سننے والی تھی ہم اس وقت تک حکومت کریں گے جب تک یہ قوم ہمیں ایسی نسل ایسے افراد مہیا نہیں کرتی جو بددیانتی اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہوں وہ تقریر کرنا خوب جانتا تھا اور تقریر کے دوران بار بار اشار بھی پڑھ لیتا تھا حالات کی ستائی ہوئی ریایہ اس کی چکنی چپڑی باتوں کے فریب میں آگئی اگرچہ کہ سب سیاسی جماعتوں نے اس کے اقتدار پر قبضے کی مخالفت کی تھی مگر عوام تو مسلسل پرپیگنڈے کی وجہ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمیں ایک ایسی مستحکم حکمران کی ضرورت ہے جس کو فوج کی پشت پناہی حاصل ہو تاکہ وہ مرک کو واپس درست راستے پر لا سکے عوامی پذیرائی سے اسے حوصلہ ملا اور اس نے آئین اور قانون کو پسے پشت ڈال کر آٹھ جرنیلوں کی ایک حکمران کاؤنسل بنائی اور خود اس کا سربراہ بن بیٹھا اپنے ایجنڈے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے پورے ملک میں جگہ جگہ جا کر جلسوں سے خطاب کیا اپنی تقریروں میں وہ ایسی لفاظی کرتا کہ لوگ یقین کرنے لگے کہ وہ ایک شدید محبے وطن شخص ہے اپنے اس جذبہ حبے الوطانی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے چھوٹے صوبوں میں چلنے والی علاقائی تحریکوں کو کچلنے کا کام شروع کر دیا سپین کا انتہائی قدیم کلچر کیٹلان کے صوبے تک محدود تھا اور عوام اس کلچر سے بہت محبت کرتے تھے اس نے الہدگی پسندی کا الزام لگا کر کیٹلان زبان بولنے پر آئید کر دی یہاں تک کہ وہاں کا سب سے مقبول ڈانس سردانہ تھا لیورا نے اسے بھی پورے ملک میں ممنوع قرار دے دیا گرفتاریاں، ایکشن، ماردھار سب کچھ ہوا صحافیوں، عدیبوں اور شائروں نے لکھنا شروع کیا تو سپین کے سب سے اہم تخلیقی ادارے کلب پر پابندی لگا دی گئی ابھی تک سب کچھ سکون سے ہو رہا تھا وہ اپنی تقریروں میں معاشی ترقی کا خوب ذکر کرتا مثالیں دیتا کہ میرے آنے سے پہلے پورے ملک میں کتنی کم کاریں تھیں اور اب دیکھو کاروں کی وجہ سے ٹریفک رکنے لگتا ہے دیکھو ہماری ایکسپورٹ تیس فیصد زیادہ ہو گئی ہے مگر ان ڈکٹیٹروں کے اندر پلنے والا ایک خوف ہوتا ہے جو انہیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ انہیں سیاسی حمایت کیسے حاصل ہو تاکہ ان کی فرد وحد کی حکمرانی کو چند نکاہ سیاستدانوں کی حمایت حاصل ہو جائے پھر کیا تھا اس نے اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کی ایک جماعت پیٹریارٹک یونیان بنائی اور انتخابات سے پہلے ہی اپنے آپ کو منتخب کرانے کے لیے ایک ریفرینڈم کروا دیا اپنے قائم کردہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ریفرینڈم کے نتائج اس کے حق میں نکلنے ہی تھے اسی دھاندلی کی وجہ تھی کہ عوام اور سیاسی جماعتوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مگر وہ ڈھیٹ ایسا تھا کہ اس نے اسی ریفرینڈم کو بنیاد بنا کر ایک ایسا آئین اور سیاسی دھانچہ ترتیب دے دیا جس کے تحت منتخب اسمبلی اسے صرف مشورے دے سکتی تھی ارکان اسمبلی کے مشوروں کو مانا آنا مانا اس کے اپنے اختیار اور ثواب دید پر تھا پرانے آئین کے تحت منتخب اسمبلی کی مدت اب ختم ہو رہی تھی اسے دوسری دفعہ نئی اسمبلی سے اپنے آپ کو مستحکم کرنا تھا لیکن اب وقت بہت بدل چکا تھا اس کی بظاہر نظر آنے والی معاشی ترقی دراصل ایک سراب تھی جس کا فائدہ صرف اشرافیہ اور جرنیلوں تک محدود تھا اس ترقی کے سمرات عام آدمی کی دسترس سے بہت دور تھے افراتِ ذرنے لوگوں کا جینا مشکل کر رکھا تھا اس سال تو کسانوں کی فصل بھی اچھی نہ ہوئی تھی اسے لوگوں کے خیالات کا اندازہ ہونے لگا تو اس نے خود کو مستحکم کرنے کے لیے ایک بار پھر ریفرینڈم کا اعلان کر دیا اس اعلان کے فوراں بعد ملک میں ہنگامیں شروع ہو گئے طلبہ ان ہنگاموں میں سر فہرست تھے اب وہ لوگوں کے درمیان جانے سے ہچکچانے لگا بیانات کے ذریعے لوگوں کو دھمکیاں دیتا کہ میں تم سب کو دیکھ لوں گا تم ملک کو تباہ کرنے کی ایجنڈے پر گامزن ہو دوسری جانب عوام بپھرے ہوئے تھے کوئی اس کی سنتا ہی نہیں تھا آخر اس نے ایک دن تمام جرنیلوں کا اجلاس بلایا اور عوام کی بجائے اس نے ان جرنیلوں کی طاقت سے اپنی تائید چاہی سپین کی تاریخ میں جرنیلوں کی اس تائید کو ایک نیم دلانا تائید قرار دیتی ہے جو جرنیلوں نے اپنے سربرا کے حق میں مجبور نہ دی تھی یعنی ان کا دل کچھ کہہ رہا تھا مگر زبان سے وہ وہاں کا لفظ ادا کر رہے تھے تیز آدمی تھا فوراں سمجھ گیا مگر اقتدار چھوڑنے کو کس کا جی چاہتا ہے اس نے ایک اور چال چلی فوج میں پروموشن کا میار سیاسی وفاداری اور ذاتی پسند اور ناپسند کو بنا دیا ادھر لوگوں کے جلوس اور ہنگامیں اروج پر تھے اور ادھر ریورہ اپنے اقتدار کو مضبوط بنا رہا تھا لیکن ہر آمیر کے اقتدار کا آخری زمانہ بند مٹھی میں ریت کی طرح ہوتا ہے جتنی مٹھی زور سے بھی نچو گے ریت اتنی ہی جلدی ہاتھوں سے نکل جائے گی وہی ہوا مرک میں ہنگامیں، بدامنی، بیروزگاری اور افلاس کو دیکھتے ہوئے اس کے اپنے ہی چونے ہوئے اور اپنے ہم پیشہ جرنلوں نے ایک دن اس سے استیفہ مانگ لیا مگر اس پر ایک مہربانی کی اور اسے لوگوں کے غیز اور غزب سے بچانے کے لیے بیرون مرک روانہ کر دیا وہ جلاوتنی میں صرف چند سال اپنے تخت اوتاج اور محکوم مرک کی ہواوں کو ترستہ ہوا زیابیتس کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا دنیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں جب بھی کبھی کسی ایسے شخص کے قصے سے گزرتا ہوں جو لوگوں کی مرضی اور منشا کے خلاف اپنے ایجنڈے اور اپنی بقا کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ان سب میں بے پناہ مماسلت نظر آتی ہے آدات و اتوار میں، رنگ ڈھنگ میں اور چال چلن میں لوگوں کو جاہل اور خود کو اقلے کل سمجھنے میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان سب کا آغاز بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور ان کا انجام بھی ایک جیسا